بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تی ایس ایس پی ایم ایس میڈ ایسی سیریز کا لیکچر نمبر سکس اور پرائنٹ آف ایئر کا لیکچر نمبر ون ہے جس میں ہم پاکستان افغانستان ریشنشپ کے اوپر بات کریں گے اور اسپیشلی اس میں وہ ٹائم پیریڈ ہے وہ نائنٹین پورٹی سیون سے لے کر نائنٹین سیونٹی نائن تک کے ٹائم کو کور کریں گے نائنٹین سیونٹی نائن کا ٹائم ریفرنس اس لیے انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ وہ سال تھا جب افغانستان میں سوویت ان ریشن ہوتی ہے یہ افغانستان اور پاکستان کا میپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانگسٹ بورڈر جو پاکستان کا ہے وہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ ہے یہ کامنیلٹیز ہیں بٹوین پاکستان اور افغانستان ان دنوں کے درمیان جو بورڈر ہے وہ ٹوینٹی سیکس ہنڈیڈ فورٹی کلومیٹر ہے جس کو دیرون لائن بھی کہا جاتا ہے اس بورڈر کے دونوں سائیڈوں پہ پٹسپوند رہتے ہیں اور تیسری کامن گراؤنڈ دونوں کے درمیان یہ ہے کہ دونوں مسلم ممالک ہیں اور دونوں ہی OIC یعنی ارگنیزیشن آف اسلامی کا کوپریشن اکنامی کوپریشن ارگنیزیشن ای سی او اور سارک ساؤت ایشیان اسویسیشن فار ریجنل کوپریشن کے بھی میمبرز ہیں اب آتے ہیں افغانستان کی ریلیجیس پروفائل کی طرف ایٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ پاپولیشن سنی مسلم ہے آلموسٹ ٹین پرسنٹ شیعہ مسلم ہے جبکہ باقی پوائنٹ ٹری پرسنٹ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ افغانستان کی اتنک پروفائل ہے پشتون فورٹی ٹو پرسنٹ ہے تاجک ٹونٹی سیون پرسنٹ ہے ہزارہ نو پرسنٹ ہے اور دیگر جو اتنک گروپس ہیں وہ تھرٹین پرسنٹ بنتے ہیں اسی طرح جو پاکستانی سائیڈ پہ پشتوند رہتے ہیں وہ سیکنڈ لارجسک اتنک گروپ ہیں پاکستان میں اور یہ پاکستان کی پابولیشن کا آراؤن سفتین پرسنٹ تک بن جاتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہسٹوریکلی کبھی بھی کارڈیل نہیں رہے اور اس کی ہموجوہات کے اوپر بھی بات کریں گے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں ممالک اسپیشلی جب پاکستان اسٹیبلش ہوا فورٹی سیون میں تو اس وقت سے ہی دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہونا شٹارٹ ہو گئے تھے کیونکہ افغانستان نے پاکستان کو ریگنائز ہی نہیں کیا سلیم ہی نہیں کیا اور وہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی یو این کی ممبرشپ لینے میں مخالفت کی کیونکہ اس کا قلیم یہ تھا کہ یہ جو دیورن لین کی اس پار یعنی پاکستانی سائٹ پہ جو پچھلون ٹریٹری ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے تو اس ایشو کی وجہ سے نہ تو اس نے تسلیم کیا اور نہ پاکستان کی یو این میں حمایت کی کہ پاکستان کو ممبرشپ ملے لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل برادری نے اس کو بلکلی سیریس نہیں لیا اور بہرحال دونوں ممالک کے درمیان جو ڈیولپ ڈیپلومیٹک رسنچپ تھے وہ انیس سو اٹھالیس فروری میں اسٹیبلش ہوئے آئی آئی چندریگر پاکستان کے صفیر افغانستان کے لیے مقرر ہوئے اور سردار شاہ والی خان واز اپوائنٹڈ ایز اپنا شرف افغانستان کو پاکستان یہ دو میجر ایریٹنٹ ہیں بٹوین پاکستان ایڈ افغانستان جب بھی ہم نائنٹی سیونٹی نائن سے پہلے والے جو پاکستان اور افغانستان کے ترمیان تعلقات کا جو ایرا ہے اس میں یہ دونوں جو ایریٹنٹ ہیں یہ چھائے رہتے ہیں اور ابھی تک بھی اس کی جو پرچھائیاں ہیں جو در آتی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ان کا کنفلیکٹ تھا ڈرنڈ لائنگ کے اوپر دوسرا پاکستان کا جو ایشو ہے تو ان دونوں کے اوپر ہم مختصرن بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ سبی سو چالیس کلومیٹر لانگ باورڈر ہے بٹوین پاکستان اور افغانستان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا نومبر بارہ اٹھارہ سو تراندوے میں جس میں سر موٹی میر ڈورنڈ جو فارن سیکٹری تھے اور سردار جو عبد الرامان ڈینگ آف افغانستان تھے عبد الرامان ڈینگ آف افغانستان میں رسائن کیا اور یہ جو بارڈر ہے یہ پہاڑوں سے گزرتا ہے اور اس کے اوپر ریفرنس یہ ایمیجنری لائن ہے فیچرز کو ریپرز کو اور ماؤنٹین اس کو فالو کرتا ہوا جاتا ہے اور یہ ایسینک ڈیویجن کو فالو نہیں کرتا میننگ بیار بائی کہ یہ ایسینک ڈیویجن کی اوپر بیس نہیں ہے اس لیے یہ پشتونز کو دو ممالک میں تقسیم کرتا ہوا جاتا ہے یعنی کچھ ایسے بھی پشتونز ویلیجز ہیں جو ڈیرون لائن ان کے ترمیان سے گزرتی ہے اور یہ پشتونز کمیونٹی جو ہے یہ دو ایسوں میں تقسیم ہو گئی جب پاکستان انیس سو سنتالیس میں مارز وجود میں آیا تو اس ٹائم افغان حکومت نے ڈیرون لائن کو انٹرنیشنل بارڈر مانے صدقار کر دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ جو اگریمنٹ ہوا تھا اٹھارہ سو ترانوے میں وہ اس وقت کی بریٹیش انیان گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا جو کہ ختم ہو چکی ہے لہٰذا اب وہ پاکستان کوئی ساتھ اس انٹرنیشنل بارڈر کو نہیں مانتے جبکہ پاکستان کا موقع یہ تھا کہ جب ایک ملک دو ایسوں میں تقسیم ہوتا ہے اور جو مارز وجود میں آتی ہیں تو وہ اپنی جو سٹیٹ جس سے مارز وجود میں آئی ہوتی ہیں وہ اس سٹیٹ کی اس اوریجنل سٹیٹ کی تمام ٹریٹیز لائیبیلٹیز اور ایسٹ بھی انہیرٹ کرتی ہیں اور تمام ٹریٹیز کو تمام جو ٹریٹیز ہیں ان کو بھی آہ وہ انہیرٹ کرتی ہیں اس لیے چونکہ پاکستان بریٹیش انڈیا کا تقسیم سٹیٹ ہے لہذا پاکستان کے ساتھ جو جو افغانستان کا اس ٹائم بریٹیش انڈیا کے ساتھ جو مائدہ ہوا تھا وہ ابھی تک قابل عمل ہے ابھی تک وائلڈ انٹرنیشنل بارڈر ہے اس میں ایک اس آرگومنٹ کی فیور میں یہ بھی بات جاتی ہے کہ تین ٹریٹیز اس کے بعد ہوئے انیس سو پانچ میں اکیس مارچ انیس سو پانچ کو بریٹیش انڈیا انین گورنمنٹ کا عبد الرحمان جنگ آف افغانستان کے جو بیٹے تھے حبیب اللہ خان ان کے ساتھ بھی مائدہ ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے والد کے دور میں اینگلو افغان اگریمنٹ سے میں ان کو ریکنائز کرتا ہوں دوسری ٹریٹی اگست آٹھ انیس سو انیس میں راوالپنڈی میں سائن ہوئی بس میں افغانستان اور اس میں بھی وہی پوائنٹ دیا گیا کہ جو اس سے پہلے اگریمنٹ ہوئے تھے پارڈر کے اوپر وہ افغانستان اس کو مانتا ہے اسی طرح پھر تیسرا اگریمنٹ جس کو ٹریٹی آف کابل کہا جاتا ہے جو کہ کابل میں ہوا تھا نومبر بائیس ہی سو اکیس کو اس میں بھی دونوں سائیڈز نے ڈیرون لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کیا اب آتے ہیں ہم افغانستان کے ایشو کی طرف مختلف موقعوں پہ افغانستان حکومت جو ہے وہ پاکستانی سائٹ پہ جو پشتوند رہتے ہیں ان کو انکرج کرتی رہی ہے کہ وہ یا تو افغانستان کے ساتھ مل جائیں یا اپنا ایک ملک کا جو ہے وہ وہاں پہ اس کی جدوجود کریں اب یہاں پہ ایک ویک پوائنٹ سمجھ لیں یا افغانستان کی چلاکی سمجھ لیں کہ کبھی بھی اپنی سائٹ کے رہنے والے لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ آپ پاکستانی پشتوند کے ساتھ مل کے ایک ملک حاصل کریں بلکہ وہ اس کو ڈسکرج کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر سٹریٹ نئی بنیں گی تو پاکستانی پشتوند ہی بنائیں گے جس میں وہ افغان پشتون کو شامل نہیں سمجھتے یا پھر پاکستانی پشتون جو ہیں وہ افغانستان کا حصہ ان کی ٹریٹری بن جائے گی تو یہ جو کارڈ ہے پشتونستان کارڈ یہ ہمیشہ صرف استعمال کرتے آئے ہیں اور پاکستان کو پرشر میں رکھنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ این ڈیوی ایف پی میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا جولائی فورٹی سیمن میں لوگوں کی رائے معلوم کی جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو فیفٹی ورن پرسنٹ اس کا ٹرن آؤٹ تھا اور اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے یہ ووٹ دیا تھا ٹوٹل ووٹرز میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹرز نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور یہ ریفرینڈم کے ریزلٹ نے ثابت کیا تھا کہ وہ ایسی تمام سادشیں یا افغانستان کے ایسے تمام منصوبے کہ پشتونستان نائے جائے یا افغانستان کے ساتھ ان کا الہاب کیا جائے وہ اس کو جو اس کی پاپولیشن ہے پشتون پاپولیشن اس کو ریجیکٹ کرتی ہے پھر پاکستان افغانستان ریلشنشپ میں ایک موڈ آتا ہے جب پاکستان میں دیولپمنٹ ہوتی ہے نائنٹین ففٹی فائیو میں کہ تمام جو پاکستان کے مغربی پاکستان کے تمام صبحوں کو ملا کے ایک صبح بنا دی جاتا ہے جس کو ون یونٹ سکیم کہتے ہیں یا ون یونٹ فارمولا بھی کہتے ہیں اس کے خلاف جو افغان میڈیا ہے افغان حکومت ہے اس کو وہ اس کی مضمت کرتی ہے اور اسی دوران ہی تیز مارچ سو پچپن کو جو پاکستان کی امبیسی ہے کابل میں اس پہ ایک موب عملہ کرتا ہے جس سے امبیسی کی بلڈنگ کو آگ لگا دی جاتی ہے ریکارڈ جلا دیا جاتا ہے لوگ وہاں پہ حسج ہو جاتے ہیں پاکستان کا پرچم وہاں پہ پھار دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی کونسل خانے سے کونسلیٹس سے جلال آباد اور کندھار میں ان پہ بھی حملے ہوتے ہیں اور افغانسطان حکومت جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے ان کا موقع یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان نے اینڈ ای ولی ایف بی کو بھی اپنے ویسٹ پاکستان وان یونٹ کا حیثہ بنایا ہے جو کہ جس کو وہ نہیں مانتے تو اسی ریکشن میں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس واقعے کے بعد پاکستان رائٹلی الیج کرتا ہے کہ افغانستان حکومت ان اس ٹائک کے پیچھے ہے کیونکہ وہ کوئی ایسی کاروائی نہیں کرتی لوگوں کو رکھنے کے لیے کہ وہ ہم بیسی پر حملہ نہ کریں اور اس کے انتیجہ میں کچھ عرصے کے لیے دونوں ممالک کے ترمیان جو ڈیپلومیٹک ٹائز ہیں وہ سسپنڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں داؤد خان جی داؤد خان جو ہے وہ تو ظاہر شاہ جب کنگ ہوتے ہیں تو اس ٹائم یہ بدریازم ہوتے ہیں افغانستان کے انیس سو ساٹھ میں اور اکسٹھ میں لوکل ملیشیا اور افغان ٹروپس کو آرڈر کرتے ہیں کہ وہ داخل ہو جائیں پاکستان کی حدود میں یہ باجوڑ ایجنسی میں داخل ہوتے ہیں اور یہ بڑے ان کے اگریسی ڈیزائنز ہوتا ہے کہ پشتونستان کو جو پشتون علاقے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے پاکستان ائر سٹرائک کرتا ہے اور ان کو شکاست دیتا ہے شکاست ہونے کے بعد پاکستان سخت اقسامات کرتے ہوئے افغانستان پر تجارتی ببندی آئیت کرتا ہے کہ نہ تو کوئی اپریٹ روڈز پاکستان کا ہے وہ استعمال کریں گے نہ کوئی جو امداد ہے وہ افغانستان کو پاکستان کے راستے سے جائے گی جب پاکستان اپنے راستے بلاک کر دیتا ہے تو اس سے افغانستان میں ایک معاشی بہران پیدا ہوتا ہے ایک نامے کریسل پیدا ہو جاتا ہے جس میں ظاہر شاہ انسسٹ کرتے ہیں کہ دعوت خان کیونکہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے یہ نقامی ہوئی ہے ملک معاشی بہران کا شکار ہے لہٰذا آپ ریزائن کریں تو مارچ انیس سو تریسٹ میں پی ایم دعوت خان ریزائن کر دیتے ہیں دعوت خان ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف باعث رہے اور جو پاکستان کا ایشو ہے اس کو وہ اچھالتے رہے ہیں پھر ظاہر شاہ اس کے پاس جب پاور آتی ہے تو انیس سو پینسٹ میں یہ پالچی رول ادا کرتے ہیں جب پاک انڈیا وار ہوتی ہے تو یہ نیوٹرل رہتے ہیں حالانکہ ان کو ریشیا اور اس سویت یونین ہے اور انڈیا دونوں انسٹ کرتے ہیں کہ آپ پارٹی بنے اور ہماری ہیلپ کریں اور پاکستان کی اگینسٹ آپ ہماری ہیلپ کریں لیکن زاہر شاہ نیوٹرل رہتے ہیں افہانستان نیوٹرل رہتا ہے اس کو پاکستان اکنالج کرتا ہے پاکستان کی جو پریزیڈنٹ آجوب خان افہانستان کا ویزٹ کرتے ہیں اور کینگ آف افغانستان ظاہر شاہ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کا شکریہ دار کرتے ہیں پار دی نیوٹریلیٹی آف افغانستان اس کے بعد جولائی انیس سو تیہتر میں دعوت خان ایک پور کے ذریعے ظاہر شاہ کے حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں افغانستان کو ریپبلک پی تیر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو افغانستان کا صدر بنا لیتے ہیں اور دوبارہ یہ پاکستان کے خلاف خاصوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جو ایشو ہے پاکستان کا رائز کرتے ہیں اور پاکستان میں ٹیررزم کو بھی یہ ہوا دیتے ہیں پھر اپریل تائیس انیس سو اٹھتر میں دعوت خان کی حکومت جو ہے وہ ایک ملٹری کو کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پہ نور نومن سرہ کئی کی حکومت آتی ہے جو کا کمیونسٹ ریجیم ہوتی ہے اب یہ حکومت جو ہے یہ افغانستان میں جب کمیونسٹ پالیسی کا نفاظ کرتی ہے ایسی ریفارم کرتی ہے جو کہ وہاں کی جو مسلم پپولیشن ہے یا انٹری کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹیٹ ہوتے ہیں اس کے خلاف وہ اٹھ کڑے ہوتے ہیں اور بقیدہ ٹرائبل گروپس بن جاتے ہیں جو کہ جو کہ اس کے خلاف سے لے جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ سوویت یہ چونکہ دور کولڈوار کا دور ہوتا ہے اور یہاں پہ سوویت یونین جو ہے وہ اپنے کمیونسٹ رول جو افغانستان اسٹیویش ہوتا ہے اس کی ہلپ کرنے کے لیے وہ دسمبر مینٹین سیونٹی نائن میں وہ افغانستان پہ ڈیک کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو نینٹی سیونٹی نائن کے بعد افغانستان کے اوپر سوویت مجھن ہوئی وہاں سے ہم سٹارٹ کر کے اگلا جو پورشن ہے اس کو ہم کور کریں گے